السلام علیکم سٹوڈننز آج جو ایسے ہم نے کرنا ہے اس کا نام ہے مائی گرینڈ فادر it has been written by وینیم بٹلر ییٹس ییٹس was an Irish writer, مہت مشہور writer ہے, novelist, poet اور اس ایسے کے اندر انہوں نے اپنے گرینڈ فادر کے بارے میں ہمارے ساتھ اپنی فیلنگز اور کچھ ان کی personality کے بارے میں شیئر کیا ہے this essay is basically a character essay یہ ایسے اور اس کے بعد والا my tailor جو ہے یہ دونوں character essays ہیں اور اس میں کچھ characters کو describe کیا گیا ہے اور یہ دونوں important بھی ہیں examination point of view سے تو اس لیے آپ اچھا طریقے سے تیار کیجئے my grandfather میں اس نے اپنے grandfather کی personality کا ہاتھا کیا ہے اور اپنی childhood memories اس نے discuss کی ہیں کہ childhood میں وہ کیا سوچتا تھا کیا اس کی feelings ہوتی تھی تو اس میں جو دو important points ہیں وہ ایک تو grandfather کی personality ہے یا اس کا character sketch ہے اور دوسرا ویلیم بٹلر یئرز کا childhood اس کی memories اور ویسے generally childhood memories کا کیا role ہوتا ہے یا child children جو ہیں ان کو کس قسم کی ان کی feelings کو کس طرح سے treat کرنا چاہیے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتایا گیا ہے first paragraph میں اس نے کہا ہے کہ اس کی childhood memories جو ہیں وہ بہت زیادہ fragmentary اور isolated ہیں fragmentary یعنی کہ کوئی کوئی یاد جیسے بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ان کو ہر چیز اپنے childhood کی یاد نہیں ہوتی تو isolated ان کی یادیں ہوتی ہیں کوئی کوئی بات ان کو یا کوئی scene جو ہے وہ یاد رہتا ہے اپنے childhood کا تو بالکل اسی طرح سے اس کی بھی childhood memories اسی طرح سے dim ہیں first memory جو second paragraph میں اس نے بتائی ہے وہ کہتا ہے کہ i remember sitting upon somebody's knee ٹھیک ہے کسی کے گھٹنے پر بیٹھا ہوا تھا یعنی بہت چھوٹا بچہ تھا and he was looking out of the window اور window سے باہر جو بھی scenes نظر آ رہے تھے وہ سارے وہ recall کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے میری first childhood memory ہے لیکن زیادہ clear memories جو ہیں وہ ہے اس کی grand parents کے بارے میں third paragraph میں پھر وہ بتاتا ہے سلیگو نام کے قصبے میں وہ رہا کرتا تھا اپنے grand parents کے ساتھ ٹھیک ہے and he was an only child تو یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جو بھی اس کی feelings ہیں اس میں اس چیز کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے ٹھیک ہے اور اس کا اس کو یاد ہے کہ ایک دفعہ اس کے grand uncle جو ہیں جن کا نام William Middleton Polluxven تھا انہوں نے کہا کہ we should not make light of the troubles of children کہ ہمیں بچوں کی مشکلات کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے they are worse than ours because we can see the end of our trouble and they can never see an end ٹھیک ہے یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بچے جو ہیں کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں ابھی ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اپنی problems کو کیسے tackle کرنا ہے تو اس لیے ان کو اپنی problems بہت بڑی نظر آتی ہیں تو adults کا کیا roll ہوتا ہے بچوں کی life میں کہ وہ ان کی problems کو سمجھیں اور ان کو صحیح طریقے سے tackle کریں ان کو چھوٹا نہ جانے کیونکہ ہم as an adult اس problem کا solution جانتے ہیں لیکن بچوں کے نزدیک اس کا کوئی solution نہیں ہوتا ہے تو یہ بہت ہی important piece of advice ہے سارے elders کے لیے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی childhood کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کس طرح سے as a child he was always unhappy ٹھیک ہے characteristic feeling of his childhood was unhappiness اب unhappiness اتنا چھوٹا بچہ جو ہے unhappiness کیوں ہوگا اس کی بہت ساری reasons ہو سکتی ہیں ایک reason تو یہ ہے that he was lonely وہ خود بھی اس کو reason out کرنے کی کوشش کرتا ہے as an adult تو اس کو لگتا ہے کہ maybe because he was very lonely only child تھا اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا اس وجہ سے وہ unhappy رہا کرتا تھا لیکن ایک اور reason جو اس کی unhappiness کی تھی it was fear of old William Pollux Finn that was his grandfather ٹھیک ہے اپنے نانا ابو کی وہ کہتے کہ میں ان سے بہت ڈرا کرتا تھا اور اس کی وجہ سے میں جو ہے ہمیشہ unhappiness رہتا تھا اب وہ پھر further ان کی personality کے بارے میں discuss کرتا ہے کہ وہ unkind نہیں تھے ٹھیک ہے نا harsh قسم کی ان کی personality نہیں تھی لیکن ایک تو یہ کہ ان کی personality کا حصہ تھا اور دوسرے لوگ جو ہیں ہمیشہ ہی سارے گھر کے لوگ صرف یہ بچہ نہیں یہ ایٹس نہیں بلکہ سارے گھر کے لوگ اس سے ڈرتے تھے including his grandmother اس کی وجہ تھی ایک تو یہ تھی that he was a very reticent personality reticent یعنی کہ وہ خاموش طبعہ تھا کم گو تھا زیادہ بولتا نہیں تھا کسی کے ساتھ زیادہ mix نہیں ہوتا تھا تو اس وجہ سے بھی لوگ اسے کافی زیادہ ڈرتے تھے اور اس کی خاموش طبعہ ہونے کی وہ example اس طرح سے دیتا ہے کہ وہ کسی Spanish city کی freedom میں اس نے کردار ادا کیا تھا لیکن وہ اتنا زیادہ کم گو تھا کہ اس نے کبھی اپنی بیوی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا اور جب وہ 80 years کا تھا تو اس کا کوئی دوست ملنے آیا اور اس کے through پھر اس کی wife کو پتا چلا کہ اس کے husband نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ اس وجہ سے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی personality بہت ہی reserved تھی ٹھیک ہے اس کے بعد کئی اور examples دی گئی ہیں اس کی بہادری کا ہمیں بتایا گیا ہے basically he owned ships ships کا وہ کاروبار کیا کرتا تھا اور پھر کافی وہ physically بھی strong تھا ٹھیک ہے he was a physically strong person اور اس کے علاوہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے اس کی personality کا کہ وہ کبھی بھی دوسروں کو اس چیز کا order نہیں کرتا تھا جو وہ خود نہ کر پائے اس کی again اس نے ہمیں example دیا ہے کہ ایک دفعہ اس کی ship میں کوئی problem ہو گیا captain نے report کی کہ ریڈر میں شاید کچھ problem ہے تو اس کے grandfather نے اس کو order کیا کہ کسی آدمی کو نیچے بھیجو اور اس کو پتا کراؤ کہ کیا اس میں مسئلہ ہے تو اس کے بعد کسی بھی آدمی نے یہ حامی نہیں بھری خطرنا قسم کا کام کرنے پہ پھر اس نے grandfather نے کہا captain سے کہا کہ تم خود نیچے جا کے پتا کرو captain نے بھی یہ نہ کیا تو پھر grandfather himself jumped into the water اور وہ نیچے گیا اور پھر وہ سارا ریڈر کے بارے میں problem جو ہے اس کے بارے میں information maker واپس آیا اس کو کافی چھوٹے بھی لگیں لیکن he was well informed ٹھیک ہے تو اس سے بتا چلتا ہے that he was a very brave person اس کے بعد next جو اس نے ہمیں quality اس کی بتائی ہے that he was very quick tempered بہت زیادہ جلدی وہ غصے میں آ جاتا تھا but still he was very admired and appreciated by his friends he was very popular ٹھیک ہے تو جب وہ کہیں سے واپس آتا تھا تو اس کے جو workers ہیں وہ بڑے لمبے لائن لگاتے تھے bonfires جلاتے تھے celebrate کرتے تھے اور even اس کے جو friends ہیں کافی مشہور اس کے friends بھی تھے لیکن وہ ان سے کہیں زیادہ جو ہے popular تھا ایک ویلیم میڈلٹن ہے جو کہ کافی زیادہ courteous بھی تھا اور بہت اچھا انسان تھا وہ آتا جاتا تھا ان کے گھر میں لیکن کبھی بھی اس کو اتنی popularity نہیں ملی تھی جتنا کہ اس کے grandfather کو حاصل تھی next page پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کی popularity کے باوجود اس کو جو ہے deceive بھی کر لیا جاتا تھا ٹھیک ہے یہ second line میں ہمیں ہے no one thought it wrong to outwit his violence کیونکہ وہ کافی violent قسم گئتا غصے کا تیز تھا تو اس کے غصے سے بچنے کے لیے اس کے بچے جو ہیں یا اس کے servants جو ہیں وہ اس کو deceive بھی کر لیتے تھے ایک اس نے اس کی example یہ دی ہے کہ جب وہ بہت چھوٹا بچہ تھا ساتھ آٹھ سال کا تھا تو اس کا ایک انکل جو ہے اس نے اس کو رات کے وقت اٹھایا اور وہ پھر ایک horse کے اوپر ride کر کے گئے روسس پوائنٹ ٹام کی ایک جگہ پر اور انہوں نے کریلوے پاس بارو کرنا تھا cousin سے اب یہ بھی اس نے بتایا کہ اس کے grandfather کے پاس بھی وہ پاس تھا لیکن وہ کسی کو دیتا نہیں تھا کیونکہ وہ یہ اس بات کو غلط سمجھتا تھا ٹھیک ہے dishonest سمجھ جاتا تو اس سے یہ بھی بتا چلتا ہے that he was a very honest fellow تو وہ وہاں پر گئے اور واپس آگئے تقریبا صبح کے دو تین بجے جو ہے وہ گھر واپس آئے اب وہ یہ بتاتا ہے کہ grandfather کو کبھی بھی یہ suspicion نہیں ہو سکتا تھا کہ ایسا کوئی adventure وہ کر سکتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی کہ باہر کا جو gate تھا وہ ہمیشہ lock کر دیا جاتا تھا stable yard yard کا جو gate ہے وہ ہمیشہ lock کر دیا جاتا تھا اس کے خیال میں grandfather کے خیال میں اور اس کی کی جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اس کو present کر دی جاتی تھی اب یہ سارے گھر کو پتا تھا grandfather کے علاوہ servants کو بھی پتا تھا کہ کی تو بے شک اس کو پیش کر دی جاتی ہے لیکن gate کبھی بھی lock نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے تو اس سے آپ پتا یہ پتا جلتا ہے کہ he was an innocent fellow basically suspicious نہیں تھا by nature تو اس لیے اس کو deceive کرنا بھی آسان تھا اور اس کے بعد اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ probably was not well read کوئی بہت زیادہ پڑا لکھا وہ انسان نہیں تھا چند ایک بکس اس کے پاس ہوتی تھی جو اس کو یاد ہیں اس کے کمرے میں پڑی ہوئی ہوتی تھی اس کے علاوہ وہ یہ بتاتا ہے that he had traveled widely دنیا کے مختلف حصوں میں وہ جا چکا تھا اور مختلف کنٹریز سے لائے گئی چیزیں اس کے ڈرائنگ روم میں ہمیشہ موجود رہتی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس پیج کے اوپر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کافی زیادہ proud بھی تھا اور زیادہ neighbors کو وہ پسند نہیں کرتا تھا dislike کرتا تھا ان سے گلتا ملتا نہیں تھا اس کے بعد writer اپنی grandmother کی تھوڑی سی اس کے character کو contrast کرتا ہے اپنے grandfather کے character کے ساتھ کہ وہ بڑی charitable woman تھی بہت زیادہ وہ لوگوں کی help out کرتی رہتی تھی اور اتنی kind heart rate تھی اس کے grandfather کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک axe یعنی کہ کلہاری لے کر سوتا تھا کہ اگر کوئی burglar کوئی چور ڈاکوں کے گھر میں آ جائے تو وہ خود ہی پولیس کو بلانے کی بجائے خود ہی اس کا کام تمام کر دے تو وہ رات کو کینڈل لے کر گھومتی رہتی تھی کہ کہیں کوئی چور ڈاکوں کو خطرہ نہ ہو کہیں وہ مارا نہ جائے اسی چکر میں ٹھیک ہے تو یعنی کہ تو اس طرح کی یادیں جو ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہیں نیکس وہ اپنے انکلز اور آنڈز کی تھوڑی سی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے اور اس کی اکاؤنٹ سے یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی زیادہ اس کے ساتھ پیار نہیں کرتا تھا اس کے انکل اور آنڈز جو ہیں ایک انکل کی اس نے اگزامپل ہمیں بتائی ہے کہ ایک دفعہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی وہ کچھ کھا رہا تھا بیٹوین میلز اور یہ ان کے گھر میں اجازت نہیں تھی یعنی کہ ایک کھانا کھا لیا ہے تو دوسرے کھانے سے پہلے آپ کوئی سناکس وغیرہ نہیں کھا سکتے تھے اس کی گرانڈ مادر نے اس کو کچھ کھانے کے لیے دیا تو اس کے انکل نے دیکھ لیا تو کافی زیادہ اس نے اس کو شرمندہ کیا ٹھیک ہے تو یہ ساری جو ہے یادیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کی انہیپینس کی وجہ کیا تھی بچوں کو ہمیشہ ایک پروٹیکشن کا احساس چاہیے ہوتا ہے اور یہ احساس چاہیے ہوتا ہے that they are being loved اگر یہ احساس ان کو نہ ملے تو وہ بہت زیادہ انہیپی فیل کرتے ہیں تو بچوں کو سیکیور رکھنا ان کو لاف کا اور کیر کا احساس دلانا یہ ان کے ایلڈرز کی ذمہ داری ہوتی ہے تو پھر لاس پیرگراف میں اس نے اسی طرح سے یہ ایکسپرین کیا ہے کہ شاید اس کی جو انہیپینس تھی وہ خود اس کی بنائی ہوئی تھی یعنی بچے کی ایماجینیشن جو ہے وہ اوور ایکٹیو ہوتی ہے تو اس کی اوور ایکٹیو ایماجینیشن کی وجہ سے وہ ناخش رہا کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوا تو اس نے کافی حد تک ان فیلنگز پر کابو پا لیا ہے لیکن یہ کہ جو چائلڈگوڈ اس کی میموریز ہیں وہ ہمیشہ پینفل ہی رہی ہیں